اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج بھی ہم اللہ کے توفیق سے آپ کے روبرو حاضر ہیں اپنے مہمان علماء کے ساتھ انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی ہماری پوری کوشش ہوگی آئیے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد پروگرام کے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ ناظرین آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان ہمارے مشائخ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ عبدالشکر مدنی صاحب اور اسی طرح سے شیخ فاطلätzenعبلی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشائخ کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مشائخ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام جب شروع ہوتا ہے تو اس پروگرام میں ہر دن پیغام ہم سنتے ہیں انشاءاللہ پھر پیغام کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سوالات کے لیے جو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ کالز کر سکتے ہیں اور کالز کے ذریعے آپ انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو تو وہاں پر چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے ہم پیغام سنتے انشاءاللہ پھر سوالات شروع کرتے ہیں جیو شیخ پیغام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین عماباد آج کا خاص پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر کار خیر میں اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ میں رکھنا چاہیے تو رمضان مبارک میں جسے ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تراوی پڑھتے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان تمام کاموں میں ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جب آپ اپنی عبادتیں بڑھا دیتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جمع اہلہ کہ آپ اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو بھی اکٹھا کرتے تھے اور اسی طرح سے سنن نسائی سنن ترمزی وغیرہ کے جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن ترابی باجمات پڑھائی تو اس میں غالباً تیسرے دن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرے نے اس قدر احتمام کیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی تیار کیا کہ تم بھی چلو تو آج کا خصوصی پیغام یہی ہے کہ ہر کارے خیر میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بال بچے ہمارے گھر والے بھی اس میں شریک ہوں اگر ہم روزہ سہری میں قرآن کی تلاوت میں نماز میں ہر کام میں ان کو شریک کرنے کی کوشش کرنے چاہیے جی شیئے کوئی خاص پیغام الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہی وصحابی اجمعین اما بعد ایک چھوٹا سا لیکن اہم پیغام ناظرین کے لیے آج کے دن یہ ہے کہ پہلے میں آیت پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ اس سے کہ درس ملتا ہے ہم وہ درس آپ کے سامنے و بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِن الْبَيْتِ وَاسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانِ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اٹھا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل مننا ہماری اس نیکی کو قبول کر لے انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا علم والا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیغام آج کا ہے کہ انسان نیکیاں کرے لیکن ہمیشہ اس کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس پر توجہ ہونی چاہیے دل سے بھی اور ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اسے یہ امید ہو کہ رمضان کے مہینے میں اور رمضان کی علاوہ بھی جو نیکیاں کر رہا ہے اسے اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ اس کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں اور اس میں کرنا کیا ہے سب سے اہم کام جو ہمیں اس آیت کی روشنی میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرے تو نیکی پر غرور نہ ہو ایسا محسوس نہیں کہ ہم نے نیکی کر لی ہم نے قیام اللیل کر لیا ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے تو قبول ہو ہی جائیں گے اتنی جو ہے مطلب ہے کہ آدمی کو اور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تیرا جیسا حق ہے عبادت کرنے کا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن اپنی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی کمزوریوں کے ساتھ کرتے ہیں تو اسے یہ درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں پروردگار کی تو ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے تو یہ جذبہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ جذبہ نہیں رہا بلکہ گھمن کا جذبہ آ گیا کہ ہم نے بہت زیادہ عبادتیں کر لی ہم تو بہت زیادہ قیام اللیل کر رہے ہیں ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں ہم تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر یہ غرور آ گیا نیکی کا غرور آ گیا نیکی کا پندار آ گیا تو شاید ہمارے عامال تاباہ و برباد ہو جائیں انہیں قبول نہ کیا جائے تو آدمی جو ہے وہ کسی غرور کا شکار نہ ہو توازو انکساری کے ساتھ عبادت کرے اور اپنی عبادت کا اظہار بندوں کے سامنے نہ کرے بندوں کے سامنے اپنی دینداری کا اپنی عبادت کا روب نہ جھاڑے ان پر دھوس نہ جمائے اپنی دینداری کی وجہ سے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی جیسا تیرا حق ہے جس طرح تیری عبادت ہونی چاہیے جتنی تیری نعمتیں ہیں اس کا شکریہ اس کی عبادت تو نہیں ہو سکتی لیکن جو کچھ ہم سے ہو رہا اللہ تبارک و تعالی تو اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمالی جیسا سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا پہلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ جی آپ کا نام عبد الحمید عبد الحمید کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی کیا سوال ہے آپ کا دوسرا سوال کیا آپ کا دوسرا سوال ہے جیسا سوال ہے جیسا سوال مال کے سرگ ہو جاتی ہے یعنی مطلب سونا کی بات کر رہے ہیں آپ چاندی کی بات یا ہم والی تجارت یا جیسا کسی نے مال اکٹا گھر پر لکھا ہے اپنا دخول جب کسی نے اپنا مال اکٹا گھر پر لکھا ہے جیسے کام میں لگانے کے لیے ٹھیک 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 جیسا کسی نے مکان بنائے لیے مال اکٹا گیا ہے اس کے بہر سال مجھے گیا ہے اس کو جی 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 اس کے اوپر کیا زتان لگوں گا جی بلکل آپ کا سوال واضح ہے سوال سن لیا گیا جواب سنی آپ بھائی سب کا پہلا سوال شاید یہ ہے کہ اتقاف کرتی ہوئے تراوی پڑھ لی انہوں نے اس کے بعد اور کچھ پڑھنا چاہتی ہیں یہ سوال ہے نا چونکہ اس میں یہ ہے کہ اتقاف میں آدمی بیٹھا ہے تو سواب کی امید سے وہ سواب کمانے کے لیے جمع کرنے کے لیے نہیں کیا شوق ہوتا ہے ان آدمی کو تو دیکھئے عبادت کرنے کا جو بھی شوق ہے اس شوق کی تکمیل کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ضروری ہے آدمی شوق عبادت میں جو چاہے نہیں کر سکتا ہے اتنا ہی کرنا چاہے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ثابت دے کیونکہ عبادت کا مسئلہ ہے عبادت میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف و مشہور ردیس صحیح بخاری کی کہ اممہ عشر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رمضان میں آپ کی نمازیں کتنی ہوتی تھیں تو اممہ عشر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رمضان ہویا غیر رمضان گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑتے تھے اس میں چاہے اتقاف کا مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو اممہ عشر رضی اللہ عنہ نے کسی بھی حالت کا استثنان نہیں کیا رمضان غیر رمضان کوئی بھی صورت ہو گیارہ سے زیادہ نہیں پڑتے تھے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے جبکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اعتقاب کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام ہم سے کا ہی زیادہ کرتے تھے. بلکہ ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاب نہیں کر سکے تو شوال میں اس کی غزہ کی بخاری مسلم کی روایتیں. لیکن ان سب کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطن نہیں ملتا. کہ آپ نے کبھی بھی گیارہ رکاض سے زائد پڑھی ہو آدمی لاکھ دلیلیں پیش کرے حدیثیں پیش کرے کہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے زائد پڑھا ہے اس لئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا چاہئے اور سنن نصیب اگرہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن صحابے کرام رضی اللہ انہوں کو باجمات طرح بھی پڑھائی تھی تو وہ تین دن آخری عشرے کی تین دن تھے یعنی تین راتیں تو وہ تین راتیں یہی آخری عشرے کی تین راتیں تھیں بلکہ آخری عشرے کی تاق راتیں تھیں تو ان راتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صحیح ابن خزمہ کی روایت ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ گیارہ رکاض سے زیادہ نہیں آٹھ رکاض ہیں تو ان تین راتوں میں بھی جبکہ ان تین راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ وقت لیا ہے پہلی رات میں سلسل لیل تک دوسری رات میں نصف لیل تک اور تیسری رات میں بلکہ سہر کے قریب لیکن آپ نے ٹائم بڑھایا ہے لیکن رکتیں نہیں بڑھائی ہیں اس لئے اگر ہم اتقاف میں بیٹھتے ہیں تو اگر نماز کی جہاں تک بات ہوگی تو صرف وہی گیارہ رکات ہوں گی اگر آپ کو نماز کو اور لمبا کرنا ہے تو آپ جماعت سے مت پڑھئی اکیلے آپ اپنے متقاف میں پڑھئے آپ جو ہے لمبا پڑھئے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو لیکن اگر اچھا وطر کے بعد جو ثبوت ملتا ہے حدیث میں پڑھنے کا تو اس کا کیا جواب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی رکتیں پڑھیں ہیں تو ان تمام نمازوں میں وطر کی نماز گیارہ پہ نہیں ختم ہوئی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ سات رکت آپ نے پڑھی یعنی وطر کیا تو پورا سات رکت ہوا اب اس کے بعد وطر کے بعد دو رکت اور پڑھی تو کتنا ہو گیا سات آٹ نو ہوا اور اگر نو رکت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعد میں وطر کے بعد دو رکت اور پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کل ملا کے کتنا ہو گئے گیارہ تو وطر کے بعد بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھئی ہے تو بھی گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھئی ہے یعنی یہ گیارہ میں کم رہا ہے تو اس کو آپ نے بعد میں پڑھایا ہے ہاں جب وطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ختم کیے اس میں گیارہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو آپ میں اور پڑھ کے اس کو اور کچھ پڑھا لیکن گیارہ سے آگے نہیں پڑھے جن روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی نماز پڑھی ہے ان میں سے کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ وطر کے بعد نماز جو پڑھی گئی ہے اس رکت ان رکتوں کو ملائیں اور وطر کے ساتھ جو پڑھی ان رکتوں کو ملائیں تو تعداد گیارہ سے آگی چلے جائے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے بلکہ سراحت موجود ہے کہ وہ گیارہ کے اندر ہی رکتیں تھیں اس لئے گیارہ سے زائد نہیں پڑھنا چاہیے مختصر وہ زکاة کا نصاب مختصر دیکھئے زکاة کا جو سوال ہے اس سے پہلے میں شیخ نے جو باتیں کی اس میں ایک نکتہ اور مطلب اضافہ کرنا چاہتا ہوں لیکن جو سوال کبھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تھوڑا سا جھنجلاتے ہوئے بھی کہ ہم نے تراوی کی گیارہ رکعت نماز پڑھ لی تو اب باقی رات میں ہم کیا کریں یہ سوال لوگ کرتے ہیں اب باقی رات میں ہم کیا کریں ہمیں تو رات جاگ نہیں ہے تو ہم کیا کریں میں ابھی فیلحال ہم کیا کریں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں لیکن ہمیں جواب یہ دے رہا ہوں کہ نبی ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ یہ سوال نیا نہیں ہے یہ سوال پرانا سوال صحابے کرام نے ملتا جلتا سوال جو ہے نبی سے کیا تھا اور نبی نے اس کا کیا جواب دیا ہمیں دیکھنا چاہیے جب ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی تو صحابے کرام نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اب تک نماز پڑھائی اتنی اگر آپ بہتر سمجھتے اگر آپ ایسا کر دیتے ہماری خواہش تھی کہ آپ پوری رات اور آگے بڑھا دیتے اور نمازیں پڑھا دیتے تو اللہ کے رسول نے کیا فرما جواب کیا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھ لی تو اسے قیام لیل کا ثواب ملے گا نبی نے یہ جواب نہیں دیا کہ تم جا کے اکیلے پڑھ لینا مزید پڑھ لینا یہ جواب نہیں دیا کیونکہ اگر یہ چیز بات ہوتی نبی کے پاس بھی آپشن تھا کہہ دیتے کہ تم میں نے اتنا پڑھا لیا ہے آپ گھر میں جائیں آپ لوگ گھر میں اپنے اعتبار سے کچھ نمازیں پڑھ لی لیکن نبی نے جواب یہ نہیں دیا نبی نے یہی جواب دیا کہ جتنا میں نے پڑھا لیا ہے گویا کہ یہ جواب یہی تھا کہ جتنا میں نے پڑھا دیا اتنا کافی ہے اب جتنا آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا ہے کیا رہا رکھا تو انشاءاللہ آپ کو پوری رات نماز کا پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا تو یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تراوی پڑھ لی تو باقی رات میں ہم کیا کریں آپ نے تراوی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ امید رکھیں نبی کی حدیث پر یقین رکھیں کہ آپ کو پورے قیام اللیل کا ثواب ملے گا پوری رات باقی آپ تلاوت کیجئے ذکر و اذکار کیجئے دعا کیجئے تمام چیزیں کیجئے اسی طرح تحیطلم اگر آپ باہر نکلیں مسجد سے دوبارہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو تحیطلم مسجد آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح کی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے زکاة کے متعلق بھائی کا سوال یہ ہے کہ زکاة کتنا نساب ہے اور اس کے بعد ایک مخصوص ان کا سوال ہے تو انشاءاللہ میں اس کی روشنی میں ان کو جواب دیکھتا مختصر جواب شکریہ جی جی مختصر جواب دوں گا پہلے بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کرنسی کے بارے میں پوچھیں جو آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہیں تو روپیہ پیسے کا نساب یہ ہے پانسو پنچانوے گرام چاندی کی جو قیمت ہے وہی جو ہے روپیہ کا نساب ہے جب آپ کے پاس پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر روپیہ پیسہ ہو جائے اس پر ایک سال گزر جائے تو اس میں سے آپ کو دھائی فیصد یعنی چالیسوہ حصہ آپ کو نکال کر دینا ہے اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کسی انسان کے پاس پیسہ جمع کیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے آپ نے گھر بنانے کی مثال دی میں اور مثالیں ایڈ کر لیتا ہوں کسی نے بیٹی کے شادی کے لیے پیسہ رکھا ہے کسی نے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے پیسہ رکھا ہے کوئی بھی پیسہ اگر ہے تو اگر اس پیسے میں دو شرطیں پوری ہوتی ہیں یعنی اس نساب مکمل ہوتا ہے اور ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو ان پیسوں میں سے زکاة نکالنی ہے اس پر زکاة واجب ہوگی آپ کو اس کی زکاة نکالنی ہوگی جی جی رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کو جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریک کر سکتے ہیں ان کا جو صحیح جواب ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو دینے کی پوری کوشش کی جائے گی ہمارے بہت سے بھائیوں نے یہاں سوالات کیے ہیں ایک سوال ہم یہاں چیٹ سے لیتے ہیں ہمارے ایک بھائی ہے محمد صفات انہوں نے سوال کیا ہے اسلام علیکم میت کی طرف سے افطار کرانا کیسا ہے میت کی طرف سے افطار کرانا اب اس کا کوئی واضح ثبوت تو میری نظر میں نہیں ہے کہ میت کی طرف سے افطار کرا جائے اور افطار میں یہ صدقہ بھی نہیں ہوتا عام جو حدیث میں جو ترقیب دلائی گئی ہے کہ کسی کو بھی افطار کرا جائے جائے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو تو اس میں عام لوگ رہتے ہیں جب خات جیسے مثال کے طرف مسجد میں لوگ افطار کرتے ہیں تو غریب ہمیں سب ہوتے ہیں تو صدقہ بھی اس میں نہیں کہا جا سکتا تو اس لئے میت کی طرف سے افطار کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی نہ ایسے کوئی موقع دیکھتا ہے ایک بات یہ کہ ہی آ سکتی ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے تو چلو کوئی غریب ہے تو ہم افطار کا انتظام کر دیں یہ کہا جا سکتا ہے لیکن ایسی کوئی صلف سے ایسی کوئی بات ملتی نہیں ہے یعنی کہ عام افطار کی دعوت نہ ہو بلکہ کچھ خاص گریب گربہ ہوں تو صدقے کے طور پر ان کے لئے اگر انتظام کر دیا جائے اس لحاظ سے گنجائش دیکھتی ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے ہیں جو اصول ہے نا اصول کے لحاظ سے گنجائش دیکھتی ہے یہ تو ورسہ ان کے لئے صدقہ تو کر سکتا ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے مالی صدقہ تو یہ گنجائش موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صاحب میں ایسا کوئی عمل ملتا نہیں ہے عہد صاحبہ میں کہ مہید کی طرف سے افطار کرا رہے ہوں صاحب اکرام یا نبی کے دور میں ایسا کچھ ہے ایسا کچھ ملتا نہیں ہے اور یہاں پر ایک بات اور میں کہوں گا کہ کوشش یہ ہونی چاہی کہ آدمی زندہ ہے تو اپنی زندگی میں زیادہ زیادہ عبادت کرے آج ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو مر کے چلا جاتا ہے تو اس کے ورسہ اس کی طرف سے قرآن کھانی یہ اس میں جائے نہ جائے سب بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اچھا وہی انسان جب زندہ ہوتا ہے بیرہ روی کا شکار کوئیسی زندگی گھرونوں کو فکر نہیں ہے کہ مرے گا کیا ہوگا تو یہ چیز بہت زیادہ عام نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا کہ آدمی سوکتا ہے کہ چلو میں کچھ نہیں کر سکا کیا ہوگا میرے بعد بچے کر لیں گے میری طرف سے افسار کرا دیں گے میری طرف سے قربانی کر دیں گے میری طرف سے فلان کر دیں گے وہ کر دیں گے تو میرے خاص سے گرچہ دیکھیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ معید طرف سے کی جا سکتی ہیں تو جتنے روایات میں صراحت کے ساتھ ملتی ہیں جس موقع سے ملتی ہیں جن حالات میں ملتی ہیں اسی پہ اقتفاہ کرنا چاہیے گرچہ اور بھی گنجائش ہو اصولی طور پر تو بھی اس کو رواج نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ رواج خطرناک ہوتا ہے اور آدمی کو عمل سے دور کرتا ہے آدمی سوتا مرنے کے بعد بھی میرا بہت کچھ ہو سکتا ہے اس لئے اُبھارنا اس بات رواج یہ ڈالنا چاہیے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو کرنا ہے وہ کرے جی شیخ کچھ خاص ملکل جو واضح بات ہے جیسے شیخ نے کہا کہ اصولی طور پر ہم صدقہ کہیں تو غریبوں میں دیا جا سکتا ہے اصولی طور پر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صلاف کا تعامل اس پر نہیں رہا کہ ہم کو یہ ملتا ہو کہ صحابہ اکرام نبی صحابہ اکرام یا آباد کے لوگ جو ہے میت کے طرف سے افطار کراتے ہیں کیونکہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو مشہور ہوتی رمضان مشہور مہینہ ہے اور عبادت سب لوگ جانتے ہیں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو مشہور ہوتی کہ لوگ افطار کراتے ہیں عام افطار تو بلکل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ اس میں تو گنجائش ہی نہیں اگر صرف گریب فقیر ہوں تو وہاں گنجائش اصولی اعتباس ہے لیکن صلف کا اس پر عمل نہیں ملتا عبادت کے معاملہ میں ہم کو تھوڑا سا تنگی رکھنا چاہیے بہت زیادہ قیاس کا باب اس پر کھولنا نہیں چاہیے شیخ علوانی رحمہ اللہ کے ایک اصول ہے بہت اہم اصول ہے وہ کہتے ہیں کہ عام نصوص سے گرچہ بہت ساری چیزوں کی گنجائش نکلے لیکن اگر صلف کا اس پر عمل نہیں رہا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ایک مثال دی ہے جو صدقے کے لیے اور بھی بہت راست ہیں نہیں انہوں نے ایک مثال دی ہے وہ بھی میں رکھ دوں تاکہ بات واضح جائے سننے والے کے لیے انہوں نے کہا جیسے سننے رواتی ہوئے جیسے زہر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت سنت ہے زہر کے بعد دو رکعت سنت ہے تو عام روایتیں یہ ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو سواب زیادہ ہوتا ہے تو فرض کی جماعت بھی ثابت ہے سنت کی جماعت بھی ثابت ہے لیکن یہ جو سننے روایتی اس کو جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں جبکہ عام حدیثیں کیا کہتی ہیں جماعت سے آپ کوئی بھی نماز پڑھو گے تو سواب زیادہ ملے گا تو فرض کی بھی جماعت ثابت ہے نفل کی بھی تحجید کی جماعت بھی ثابت ہے ترابی بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی باوجود بھی اس جماعت والی بات کو سننے روایتی پہ اپلائی نہیں کیا جاتا ہے کیوں حالانکہ عموم تقاضی کرتا ہے کہ اس کو بھی جماعت سے پڑھ لیا جائے لیکن شیخ علبانی فرماتے ہیں چونکہ سلف نے اس عموم میں اس کو شامل نہیں کیا اس پہ عمل نہیں کیا اس لئے عمل نہیں کرنا چاہیے تو ایسے ہی افتار والی بات ہے کہ جب سلف سے نہیں ملتا ہے تو گرچہ وہ اصولی طور پر گنجائش نکلے لیکن ہمیں اس سے اصناب کرنا چاہیے جی اگلے سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم حلو آہ فاروق جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا نام شیخ فاروق جی شیخ فاروق شیخ فاروق آہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کلکتہ سے کلکتہ سے ماشاءاللہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ حلو آہ آہ یعنی پہلے آپ لوگ فطرے کا پیسہ جمع کرتے تھے تو اب کسی عالم نے بتایا ہے کہ شاول انا جگرہ جمع کرنے کا آہ یعنی آپ لوگ اجتماعی شکل میں جمع کرتے ہیں فطرہ آپ فطرے جمع کرتے ہیں اوکی جمع کرتے ہیں گریب کو دیتا ہے اوکی اوکی تو پیسہ لے کے جو عقیقہ آئے کلوں کا ہاں 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 تو پیسہ دے رہا ہاں 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 یعنی آپ لوگ پہلے پیسہ جمع کرتے تھے گریبوں کو دیتے تھے لیکن کسی نے بتایا کہ فطرے کے نام پر آپ جو جمع کر رہے ہو گلہ جمع کرو آپ لوگ پھر اس کو گریبوں کو دو جی شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے فطرے کی تعلق سے کہ فطرے میں کیا نکالا جائے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو منصوص چیزیں ہیں حدیثوں میں اگر کسی کو سنت پر عمل کرنا ہے جیسا نبی نے کہا ویسا ہی کرنا ہے تو جو منصوص چیزیں اس میں سے فطرہ نکالے اور منصوص چیزیں کیا ہیں پات چیزیں منصوص ہیں اس میں سے دو چیزیں اناج ہیں ایک یہ کہ گیہوں اور دوسرا جو شعیر اور بر یقم یہ دو اناج کی چیزیں اللہ کی رسول نے ذکر کی ہیں اور دو میوہ ذکر کیا ہے ایک خجور اور ایک کشمش زبیب اور ایک پانچویں چیز آپ نے وہ ایک طرح سے دودھ کی چیز ذکر کی یہ پنیر تو یہ پانچ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن چیزوں کو اللہ کی رسول صلی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان میں سے صدق فطر نکالا جائے اب اس میں ایک بات جو علماء کرام نے بیان کی ہے اہل تحقیق نے کی دیکھئے اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اناج ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اناج میں سے نکالنا ہے تو خجور تو اناج نہیں ہے کشمش تو اناج نہیں ہے اسی طرح پانیر تو اناج نہیں ہے تو یہ قیدہ بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ اناج میں سے نکالنا ہے اسی طرح بعض لوگ یہ قیدہ نکالتے ہیں کہ جو کسی شہر کی یا کسی ملک کی عام روزی ہے عام جو کھانا ہے وہ نکالا جائے تو یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کشمش عام طور پر کہیں مدینہ کی بھی کہیں کی بھی عام غزہ نہیں تو یہ قیدہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عام جو قوت ہے اس میں سے نکالا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اگر آپ قیاس کرتے ہیں کہ اناج کو دیکھ کر اور اناجوں کا قیاس اس پر کر رہے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو غالب قوت ہے جو غالب شہر کی کھانے کی چیز ہے اس کو آپ جو اس پر قیاس کر رہے ہیں تو پھر جو ہے قیاس کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو قیمت بھی قیاس کر کے نکالی جا سکتی ہے کیونکہ جو ہے اس زمانے میں جو سسٹم تھا کہ جیسے تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن اشارہ کرنا ضروری ہے اس زمانے میں جو دینار و درہم تھے وہ بڑے جو ہے مطلب سکھے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہے ایک سا جو ہے مطلب اس کے بدلے میں ایک سا کے بدلے میں آپ ایک دینار دے دیں گے یا ایک سا کے بدلے میں آپ درہم دے دیں گے بلکہ وہاں جو رائش طریقہ تھا کہ آدمی کو کسی چیز کی چھوٹی چیز کی ضرورت ہوتی تو آدمی جو ہے وہ گہنو لے جاتا یا جو لے جاتا یا ستاکہ چیز لے جاتا کہ اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید لیتا تھا تو اس زمانے میں جو ہے اس طرح سے ان چیزوں کے ذریعے بھی عدلہ بدلی ہوتی تھی تو اس لئے جو ہے بہت سارے علماء کرام نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ آدمی جو ہے قیمت نکالے تو ہمارے اعتبار سے بھی جائز ہے کہ انسان قیمت نکال سکتا ہے ہاں اگر کوئی آدمی سنت کی اتباع کرنا چاہتا بلہ شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو منسوس پانچ چیزیں اس میں سے نکالے خجور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو ہر جگہ مل رہی ہے آپ کو گہوں آسانی کے ساتھ مل جائے گا آپ کو جو ہے جو آسانی کے ساتھ مل جائے گا آپ کو کشوش بھی مل جائے گا تو پنیر بھی مل جائے گا آج جو ہے بہت سارے اس میں پانچوں چیزیں میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو آسانی کے ساتھ ہر جگہ دستیاب ہو سکتا آپ خجور نکال دیجئے آپ یہ کیوں قانون بنا رہے ہیں کہ آپ اناج نکالی جبکہ حدیثوں میں تو عام کیجئے کہ جو بھی قیمت اگر لوگوں کو لگتا ہے جیسا کہ ابن تیمیہ اور دیکھر علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر مسئلہت لوگوں کو لگتی ہے کہ غریبوں کی مسئلہت اس چیز میں ہے کہ آج پیسہ دیں اور اس میں تفصیل لوگوں نے بیان کی ہے کہ جس طرح سسٹم چلتا ہے جو ہے اناج کا جیسے مدینہ میں آپ جا کے دیکھیں ہم نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی وہی کیا ہے تو تمام جتنی مدینی حضرات جانتے ہیں کہ کیسے ہوتا تھا کہ مذہب نوی کے دروازے پر وہ جو ہے کیسے یعنی تھیلیاں رکھی ہوئی ہیں آپ ایک ہاں سے خریدتے ہیں وہ جا کے فوراں جا کے بغل والے کو بیج دیتا ہے دونوں اگل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہاں سے خریدتے ہیں وہ بیج دیتا ہے پھر لاکے رکھ دیتا ہے پھر آپ خریدتے ہیں دوسرا آگے خریدتا ہے وہ اس کو بیج دیتا ہے پھر لاکے وہی رکھ دیتا ہے تو یہ جو ہے جو اصل مقصد وہ فوت ہو جاتا ہے اس سے تو اس لیے جو ہے ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ افضل وہی ہے جو منصوص چیزوں سے صدق فطر نکالا جائے لیکن اگر کوئی قیمت نکالتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے نکال سکتا ہے جی نکال سکتا ہے شیخ پچھ جی امیت کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہلو جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام محمد طاہر جی پرس اچھا محمد طاہر کیسے ہیں آپ خریدتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ خریدتے ہیں جی الحمدللہ جی فرمائے میرا سوال تھا سجدے دعا کی طرفی اور دوسرا سوال تھا اعتقاف میں اگر مسجد میں کوئی نہ بیٹھے تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا اوکے اوکے یعنی سجدے میں دعا سے متعلق دو دن پہلے پنچھا تھا میں نے شیخ میں کہا تھا جی جی سمجھ گئے واضح واضح انشاءاللہ ضرور جی بلکل سنیے بھائی صاحب نے اس سے پہلے بھی سوال کیا ان کا کہنا تھا کہ سجدے میں دعوش شریف پڑھ سکتے ہی حمد و سنہ جیسے عام دعاوں کے بارے میں آتا کہ پہلے اللہ تعالی کی حمد کی جائے اس کے بعد درور شریف پڑھا جائے پھر دعا کی جائے یہ ترتیب بھائی صاحب کے ذہن میں تو ان کا سوال تھا سجدے میں ایسا کر سکتے گئے تو اس وقت میں نے کہا تھا شاید کوئیاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ گنجائش لگتی ہے لیکن کوئی پکی بات ہم نہیں کر سکتے تو الحمدللہ بعد میں ہم نے جا کے دیکھا ہم کو کل بتانا تھا بات ذہن سے نکل گئی ہم نے بعد میں جا کے دیکھا علماء کے فتاوی پڑے خاص طور سے شیخ بن باز رحم اللہ ان کا بھی فتوہ ہم نے ہم نے ہم نے پڑھا اور بھی کئی اہل علم کے فتاوے ہم نے پڑھے اور سارے ساری باتیں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا حاصل ہی ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں بھی دروشریف پڑھ سکتے ہیں دروت پڑھ سکتے ہیں حمد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی وہی ترتیب جو عام دعاوں میں ہے اسی ترتیب کو لے کے سجدے میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنہ بیان کریں اس کے بعد دروت پڑھیں اس کے بعد اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ چیز وہاں پہ رکھیں یہ سجدے میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز وضاحت کر دوں کہ بعض اہل علم نے دعاوں کی دو قسمیں کی ہیں تو یہ جو آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں تو اس کو دوسری قسم میں رکھا ہے دعا کی ایک قسم ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ منقول ہیں ماتھور ہیں کہ بھئی اس وقت یہ دعا پڑھنا ہے دعا ہے ذکر کوئی بھی جیسے کھانا کھانے سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے کھانا کھانے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے سوٹے وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے آپ باتھروم جا رہے ہیں تو آپ کو کیا پڑھنا ہے باتھروم سے نکل رہے ہیں تو کیا پڑھنا ہے تو ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں یہ الفاظ نکل کیے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں پر یہ یہ دعا کرتے تھے ان ان الفاظ میں کرتے تھے تو وہاں آپ پہ آپ سنا اور درود نہیں بڑھا سکتے سمجھ رہے وہاں پہ آپ سنا اور درود نہیں بڑھا سکتے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکل کر دیئے گئے کہ ایسے پڑھا جائے گا لیکن دوسری بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ الفاظ نہیں نکل ہوئے ہیں بلکہ آپشن دیا گیا آزادی دی گیا اختیار دیا گیا ہے ہر آدمی کو کہ جو چاہے دعا کرے جسے تشہود کے آخر میں جو چاہے دعا کرے سزدے میں جو چاہے دعا کرے ایسے تمام مواقع پر ترتیب یہی ہوگی یعنی بہتر ترتیب یہی ہوگی کہ اللہ کی حمد کی جائے اللہ کی طرح کی جائے پھر درود پہ جائے اس کے بعد جو بھی اپنی حاجت ہے اپنی طلب ہے وہ اللہ کے سامنے رکھے جائے دوسرا سوال جو بھائی کہتا ہے اتکاف کے تعلق سے اگر کسی علاقے میں کوئی بھی اتکاف اگر نہیں کرتا نہیں بیٹھتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتکاف فرض کفایہ ہے یعنی کچھ لوگوں کو کرنا چاہیے لیکن افسوس کی مجھے اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی کہ کس بنیاد پر ہم کہیں کہ فرض کفایہ ہے کچھ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے خاصت سے اردو کتابوں میں یہ لکھا رہتا ہے کہ اتکاف فرض کفایہ ہے یعنی کسی قریہ میں کسی علاقے میں اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب بنے گار ہوں گے کسی کو بنیاد بنا کر بہت سے علاقے میں جب کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو باقیدہ بھاڑی پہ بیٹھایا جاتا ہے پیسہ دے کر بٹھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو گناہ نہ ملے اس کا ملکہ یہ پیسہ دے کے کوئی نماز نہیں پڑتا ہے تو پیسہ دے کے علاقے نمازی کھڑا کر دو میں نے خود دیکھا مشاہدہ کیا باقیدہ کئی جگہوں پر کہ کوئی نہیں تیار ہو رہا ہے لیکن یہ بات ہے کہ ہمیں اس کی اس کا ریواج ڈالنا چاہیے کوئی نہیں بیٹھتا ہے تو کم سے کم ایک جو سنت ہے اور یہ جو شیعر اس کو زندہ رکھنا چاہیے اچھا یہاں پر ایک عجیب بات ہے افرات و تفریت ہے صحیح افرات و تفریت یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرضی کفایا ہے کسی نے کسی کو بیٹھنا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھنا ہی نہیں ہے یہ تین مساجد کے لابہ کہ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے تو یہ عجیب صورتحال ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے آپ کو بیٹھنا ہے نہیں ایک طبقہ کہتا ہے فرضی کفایا ہے میرے کاسے اتدال والی بات یہ ہے کہ جو بیٹھنا چاہے بیٹھے اگر کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا ہے تو واجب نہیں لیکن یہ ہے ترقیب دلائی جائے ترقیب دلانا چاہیے جو اسلام کا حصہ ہے جو اسلام کا پارٹ ہے وہ چیز وجود میں رہے تاکہ بات کی لوگوں کو بھی شوق ملے بچوں کو بھی جو لوگ دیکھیں گے کہ مسجد میں ایسا ہو رہا ہے لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے فائدہ ہوتے ہیں آدمی بیٹھتا ہے اچھا موقع ہوتا ہے نیکی ہیں کمانے کا نمیل کے سنت ہے نمیل نے جائے ہمیشہ اتقاف کیا ہے چھوڑ گیا آپ نے قضا بھی کیا ہے تو کرنا چاہیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں کرنا چاہیے سنت موقع دا بعض علماء اقراب نے کہا ہے تو اس حد تک ٹھیک ہے کہ سنت موقع دا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کرنا چاہیے لیکن ایک بیٹھتا فرضے کفائے والی بات تو ٹھیک نہیں شیف نہیں جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا بہت بہت شکریہ ٹھیک اگلا سوال لیتے ہم اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم مالی اسلام جی آپ کا نام جی میرا نام محمد عرشد محمد عرشد جی ہاں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں ناکتو سے بات کر رہا ہوں ناکتو سے بات کر رہا ہوں ناکتو سے جی جی کیا سوال ہے آپ کا میرا شب قدر سے یہ سوال ہے کہ شب قدر میں جو عبادت ہوتی ہے وہ صحیح عبادت ملکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے وہ عبادت جاننی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہوں سے یعنی آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو تاکراتوں میں ہم عبادتوں کے تمام کرتے ہیں تو کون کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں نبی سے کیا ثبوت ملتا ہے جو سکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے اچھا جی شیئر لیکن عبادت کے باب میں سراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے تو ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قیام اللہ علیہ تراویہ کا ثبوت ملتا ہے عملاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراویہ پڑھائی ہے اور وہ آخری اشرے میں ہے اور بعض روایت کے مطابق تھاک راتوں میں وہ راتیں آتی ہیں اور اس میں سے کوئی شبہ قدر ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت تھی کہ جو ایمان کے ساتھ تلویہ حجر کے ساتھ شبہ قدر میں قیام کرے تو اللہ تعالیٰ پیشلے گناہ ماف کر دیتا ہے تو یہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قیام اللہ اور دوسری چیز جو سرحت کے ساتھ ملتی ہے وہ اعتقاف کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی کار خیر جو جسے قرآن کی تلاوت ہے یہ بھی چیز ہے وہ تھوڑا سا مختلفی ہے اما آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ شبہ قدر مل جائے تو میں کیا کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھا ہے تو اس روایت کے سہت و زوف میں اختلاف ہے موقف و مرفو ہونے میں بھی اختلاف ہے اور اب تک جو میں پڑھ سکا ہوں مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ روایت صحیح ہے کم سے کم موقف ہے پڑھنا چاہیے اس کو بھی تو اس کو ہم مال لیتے ہیں اگر مرفوعاً صحیح ہے تو یہ ایک اور چیز ملتی ہے تو قیام ترابی اور اعتقاف جو اور یہ یہ دعا پڑھنا تو یہ تین چیزیں سراحت کے ساتھ ملتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو عام عبادتیں جو عام دنوں میں ثابت ہیں عام دنوں میں ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص وقت اس کا متین نہیں کیا قید دن ہو رات ہو جسے ذکر و عذکار ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے یعنی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی خاص وقت سے نہیں جوڑا ہے کیا رات میں کرنا ہے یا دین میں کرنا ہے یا صبح کرنا ہے یا شام کرنا ہے یہ عبادت حام ہے جب چاہے آپ کر سکتے ہیں یعنی خیر کے تمام کام خیر کے تمام کام ذکر و عذکار ہے تصویل و تعلیل ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے ساری چیزیں صدقہ خیرات ہے ساری چیزیں تو یہ چیزیں دعا بطور ہے خاص چکی رات کے پہر اور بھی وہ ساری دعا ہیں جیسے اس کے اللہ حمینہ کا فعل کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعا ہیں تو یہاں پہ اس رات میں کی جا سکتے ہیں بلکہ دعا کا ایک خاص تعلقی ہے کہ فرشتے آتے ہیں سبے قدر میں تنظل الملائکت و عروح فرشتے آتے ہیں اور جہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں وہاں پہ اگر دعا کی جائے تو اس کا ایک بینیفٹی کا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے آمین مل جاتی ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی اچھی بات ہو جاتی ہے کہ فرشتے اگر ہماری دعاں پہ آمین کہے تو تو زیادہ زیادہ دعا بھی ہمیں کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ملتی ہیں مطلب یہ چیزیں عام جو چیزیں ہیں یعنی عام دعائیں ہیں یا قرآن جی کی تلاوت ہے ذکر و عذکار یہ کار خیر ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سراحت کے ساتھ نہیں ملتا لیکن عموم یعنی عام طور سے ملتا ہے جسے قرآن میں جو آیت ہے تو یہاں پہ جو یہ کہا گیا کہ یہ شب قدر یہ ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل ہے تو مطلب یہ ہے کہ عبادت لیلت القدر کی عبادت اس سے زیادہ بہتر ہے ایسے سننن بن نمازہ کی روایت ہے کہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ شب قدر بڑی اچھی عبادت ہے اس میں ایک جملہ ہے کہ من حرومہا حروم الخیرہ کلہ کہ جو اس سے محروم رہ گیا بہت ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرحاتوں جو چیزیں ثابت ہیں وہ بھی کرنا چاہیے اور جو عام یعنی ان سارے جملوں سے لگتا ہے کہ عام طور سے بھی جو عبادت مشروع ہے عام حالات میں وہ بھی یہاں پہ کی جا سکتے ہیں کیونکہ قرآن جی کی طلاوت تو کبھی بھی منہ نہیں یعنی قرآن جی کی طلاوت اس کے لئے تو کوئی وقت نہیں بتایا گیا آپ صبح پڑ سکتے ہیں شام پڑ کس کبھی بھی پڑ سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی پڑ سکتے ہیں جو چیز ہر وقت یعنی پہلے سے بائی ڈیفال پہلے ہی سے جائز ہے پہلے ہی سے جائز ہے تو اس بابرکت رات میں کیوں نہیں کر سکتے ذکر و اسکار آپ کبھی بھی کر سکتے تصویح آپ کبھی پڑ سکتے دعائیں آپ جو عام دعائیں آپ کبھی بھی پڑ سکتے دعا کا اچھا موقع ہوتا فرشتے چکی آتے ہیں اور تنہائی ہوتی ہے ایک اچھا ماحول رات کا پہل ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اور ایک اور چیز خاص طور پر قرآن کی طلاوت کے حوالے سے کہ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید اترا ہے تو جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس رات میں قرآن مجید پڑھنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے اچھا وقت ملے تو اس کو سمجھنے کی بھی کوشش ہاں سمجھنے کی بھی ظاہر ہے قرآن کا مقصد ہی کیا ہے صحیح تلاوت ہی توڑی ہے تلاوت کے ساتھ اس کو سمجھنا تو یہ خلاص ہے یعنی کہ وہ تین جو سراحہ سے ملتا ہے وہ اس کے علاوہ جتنے بھی خیر کار خیر یعنی وہ چیز ثابت ہونا چاہیے عموماً عام عام حالات میں اس طرح ثابت ہونا چاہیے کہ اسے بندہ کبھی بھی کر سکتا ہے وہ چیز کا بھی تعلق کسی خاص وقت سے نہ ہوئی کہ وہاں سے اٹھا ہے کہ آپ بھی آتا ہے عمومی عبادت جس کے لئے کوئی وقت نہیں ہے جسے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو اسے بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں کال سے ہم اسلام علیکم میرا اگلا سوال دسکنیکٹ ہو گیا تھا جی میں محمد عشب بات کر رہا ہوں میرا سوال دسکنیکٹ ہو گیا تھا اچھا اچھا جی فرمائیے جی ہاں تو میرا شبیداری سے ریلیٹڈ جو سوال تھا اس میں یہ ہے جو آپ نے یہ تو جواب دے دیا کہ کیا کیا صحیح اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت ہیں اور اس کے علاوہ دو دوسری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے ہی دیسا جا رہا ہے ہمارے ہاں سے دائیو وغیرہ کے بیچوں میں کچھ بیان یا فکران یہ سارے چیزے جو ہوتی ہیں کیا یہ صحیح ہے شب قبر کے دیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بہت اہم سوال ہے جی بلکل دیکھتے ہیں جی شیخ الحمدللہ والسلام رسول اللہ دیکھئے شیخ نے کافی تفصیل سے بیان کیا کہ ہمیں تاق راتوں میں کیا عبادتیں کرنی چاہیے چاہیں وہ نبی سے ثابت عبادتیں ہوں اس راتوں میں یا عمومی عبادتیں ہوں جو اس راتوں میں کی جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کیا کوئی ذکر کی یا کوئی تذکیر کی واضح و نصیحت کی محفل ان راتوں میں کی جا سکتی کی نہیں کی جا سکتی دیکھئے ہمیشہ میں اس مستانوں کیا ہمیں اعتدال کے راستے پر رہنا چاہیے اور علم حاصل کرنا بذات خود یا علم فیلانا علم کی نشر و اشعات اور علم حاصل کرنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی نیکی ہیں یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ شب قدر میں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی عام نیکیاں کر سکتے ہیں تو کیا علم علم کی نشر و اشعات یا علم کو حاصل کرنا کیا یہ کوئی نیکی نہیں ہے آپ خود انسان فیصلہ کرے کیا یہ نیکی ہے کیا نہیں تو میری رائی یہ ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے تو عموم کی بات کر جیسے ہم نے عموم کی بات کی کہ عمومی طور پر اگر کوئی چیز ثابت ہے تو علم کا حاصل کرنا اور علم کی نشر و اشعات علم کو عوام تک پہنچانا یہ دونوں چیزیں بھی بہت بڑی نیکی ہیں تو اعتدال کے ساتھ اگر تاقراتوں میں ان کو کیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دعوت کا انتظام کریں میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ دعوت کا بہت زیادہ دور سے کسی عالم کو بلائیں اور تمام باتیں ہوئیں میں اس کا قائل تو نہیں دیکن یہ کہ اگر کوئی قریبی عالم ہے اور وہ آ کر کسی مسجد میں پوری رات جاگنا ہے اس میں آکے جو ہے وہ تیس منٹ پہتالیس منٹ نہیں تیس سے چالیس منٹ کوئی جو ہے اہم باتیں جو جس کا تعلق تاقراتوں سے ہو جس کا تعلق جو ہے آئندہ جو آنے والے مسائل ہیں صدق فدر کا کوئی مسئلہ ہو یا عیدین کا کوئی مسئلہ ہو یا رمضان سے متعلق کوئی مسئلہ ہو یا کوئی سماج میں کوئی ایسی اچانک ہم نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ سماج میں کوئی غلط فہمی فیل رہی ہے رمضان کی کسی مسئلے کے تعلق سے یا جو ہے لوگوں کو عبادت کی ترغیب دینے کے لیے اگر مختصر سا بیان رکھ لیا جائے بہت زیادہ تام جام نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش جو ہے وہ رہنا چاہیے اور اس میں کوئی قباہت نہیں ہے ہاں البتہ یہ کہ اس کا جیسے وہ نہ کیا جائے کہ پورا اسے جلسہ بنا دیا جائے میں اس کا قائل نہیں لیکن ایک عالم ایک اشارہ کر دوں اس کو دیکھی بہت زیادہ جو ہے ہم اتفرات و تفرید کا شکار نہ ہوں بلا جو ہے ہم کوئی ایسا جو ہے اپنی اعتبار سے کسی چیز کو حلال و حرام نہ کریں اگر جو ہے جیسے ہم اور چیزیں کرتے ہیں اگر کوئی آدمی آدھا گھنٹہ آ کر جو ہے اس پورے جو ہے پیریٹ میں جو آہ یعنی اشار کے بات سے لے کر فجر تک کا وقت یا اس سے پہلے تک کا وقت ہوتا ہے جس میں لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں اگر کوئی آکے دس پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ اگر کچھ بول کے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات مجھے نہیں لگتی اس میں شکر سے میں ہی جا رہا تھا کہ جسے اگر ایک سسٹم کے تحت ہو اور پھر یہ کہ سارے لوگ اگر متفق ہیں کہ پوری رات جاگنا ہے تو تھوڑا سا اس سے چارج بھی آدمی ہو جاتا ہے تو اس طرح نہیں ایک منٹ تو اس میں جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ پوائنٹ تو تو اگری ہوں پر میرا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تاغ رات جو ہے وہ ایک افضل رات جو تیس سالوں کے برابر ہے اور مطلب جو بہت اہم راتوں ساری راتوں میں افضل ہے اس رات کو خالیس مطلب انسوادی مطلب انڈیوزل عبادت کے لیے بنائی دیں گی ہے تو اگر اس میں سہینہ سہینی یہ بطلب مطلب اچھی بات بولنا بلس کرنا یہ بہت مطلب اہم فریضہ ہے مطلب اس عبادت میں آکے اگر انڈیوزلی شخص اپنی عبادت کر رہا ہے ملک میں تو وہ وہاں پہ بطلب ہو رہا ہے جی جی بالکل میں میں شکو ہی کہہ رہا تھا ایک اگر سسٹم ایک سٹ اپ ہو اور ساری لوگ اگر متفق ہیں کہ پوری رات جاگنا ہے سب متفق ہیں کہ ہاں چھوڑا چارج کرنے کے لیے تھک جاتا آدمی تو تھوڑی نصیحت کے لیے رکھ دیں ٹھیک ہے ورنک ایسا ہے کہ کسی کو دعا کرنا ہے کسی کو قرآن پڑنا ہے کسی کو کچھ کسی کو کچھ اب لاکہ سب کو بٹھاؤ کے آؤ سنو دیکھیں اعتقاب میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو مساجد میں اتنا لمبا ویان نہیں ہونا چاہیے تھوڑا بہت ہو گیا آواز و نصیحت تو چھوڑ ٹھیک ہے لیکن آدمی دو دو گھنٹہ یا ایک کے بعد ایک مقرر آتا رہے گا تو اس میں جو اعتقاب میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈشٹب ہوگا اور جو کبھی کبھی جیسے بہت ساری روایت میں ہیں کہ مسجد میں آکے قرآن پڑنے کی فضلت ہے اس نیے سے اگر کوئی مسجد میں آتا وہاں ماحول لیتا ہے ایک سیٹ اپ رہتا ہے اندزام رہتا ہے سب چیز کا تو ان لوگوں کو بھی ڈشٹب ہوگا تو اتنا اتنا طول نہیں دینا چاہیے آواز و نصیحت کو مسجد میں جہاں لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں ایک سشتم اگر پہلے سے سیٹ اپ ہے کہ ایک بجے سے دیگر بجے تک یہ ہوگا تو آدمی اسی حساب سے اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا اور اپنا انفرادی عبادت اس سے بھی فائدہ اٹھائے گا باقی باقی اکیلے اگر اگر کسی شخص کو شب قدر میں بھی جسے تصنیف و تعلیف کا کام کر رہا ہے وہ رات بر لکھتا رہا ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہم نہیں کہت سکتے گنات علم بھی ایک عبادت ہے عبادت سے کبھی کبھی بڑھ کر ہے تو ایک شخص پوری شب قدر کو اگر وہ اسی میں گزار دے بلکہ ایک آدمی سو دے میں گزار دے ہمیں تو تھوڑی کہیں گے گناہ کا کام کر رہا ہے اگر شب قدر میں عشاء پڑھ کے اور فجر عشاء پڑھا جماعت کے ساتھ سو گیا ترابی پڑھا سو گیا اور پھر فجر اٹھ کے پڑھ لیا سویا رہا تب تو ان لوگوں سے تو بہتر ہی ہے جو اس میں رات میں تماشی کرتے ہیں در در گھونتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں اس سے تو بہتر ہی ہے تو جواز تو ہر چیز کا ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں لوگ لوگ عبادت کے لئے جمع ہیں تو وہاں پہ کوئی نیک کام بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ نیک کام دوسروں کے نیکی میں خلل ڈال رہا ہے تو فی نفس ہی فی نفس ہی یہ تعلیم کی بات لکھنے پڑھنے کی بات واضو نصیر کی بات فی نفس ہی جائے اس لئے ہم کہتے ہیں اگر کوئی گھر میں چار گھنٹا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کوئی دکھت نہیں گھر میں چار گھنٹا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کوئی دکھت نہیں تعلیم و تعلیم کر یہ ایک آدمی جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو میں آپ کو سکھ آپ سے میں سیکھ رہا ہوں دو گھنٹا میں آپ سے سیکھ گیا کسی جگہ بیٹھ کے صحیح شبے قدر ہی میں میں آپ کے ساتھ دو گھنٹا پڑھتا رہا قرآن کی تفسیر پڑھتا رہا تو بھی کوئی دکھت نہیں لیکن جہاں پہ لوگ جمع ہیں مسجد میں وہاں ان کو ڈیشٹرپ نہیں کرنا چاہیے صحیح تمہیں رکال تشیک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں شاید بات کو دھورا دیتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے اگر وہاں واضح و نصیحت کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے لمبے وقفے میں ہم پوری رات صرف عبادت میں گزارتے ہیں ہم سر نہیں اٹھاتے ہیں ایسا تو نہیں ہم دوسرے چیزوں کے لیے نکلتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم انتظام کے ساتھ کوئی ایسی چیز کریں کہ پہلے سے لوگوں کو پتا اور اکثر مساجد میں ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ پہلے سے اعلان ہوتا ہے کہ اتنے سے اتنے وقفے میں وہ واضح و نصیحت ہوگی تو میں اس کو دیکھیں میں نہ تو ایسی کسی تذکیر کی محفل کو میں واجب کہہ رہا ہوں نہ میں مستحب کہہ رہا ہوں میں ایسا کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں لیکن میں یہ کہوں کہ میں حرام ہے تو میں اس کی جورت بھی نہیں پاؤں گا کہ میں ایسے کہوں کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کرنا چاہتا اور لگتا ہے اور لگتا ہے یعنی میرے جو پوائنٹ میں ختم کرتا ہوں اتنا تھا جیسے ابھی کافی مطلب چل رہا ہے مسئلہ کی نماز مطلب وہ ہم نہیں تل سکتے ہیں ترابی اور بطری کے علاوہ نفل نمازیں نہیں تل سکتے ہیں رکاتے زادی نہیں ہونی چاہیے پھر اب وہ مطلب وہ مطلب وہاں پہ نہیں نہیں دیکھیں نماز اس کا جام ہے اس کے بعد میں بس یہ دانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ پھر جی 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 جواب سن دیجا بلکو میں سمجھ گیا بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جیسے رکاتے تراوی میں کہا جاتا ہے یہ گیارہ سے زائد نہیں ثابت ہے تو گیارہ سے زائد ہم کیوں نماز پڑھیں تو دیکھیں ہم یہاں رکاتے تراوی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت ثابت ہے اس عبادت میں کریکشن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاص عبادت ثابت ہے اس کی ایک شکل ایک طریقہ ثابت ہے اب اگر کوئی اس میں گھٹا بڑھا رہا ہے تو ایک ثابت شدہ عبادت میں ادھر ادھر کر رہا ہے باقی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گیارہ رکات سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہم نے کبھی یہ کہا عام رات پورے رمضان کی راتوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ گیارہ سے زائد نہیں پڑھنا چاہئے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنا چاہئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان راتوں میں صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہئے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ان راتوں میں تصویح و تعلیم نہیں کہنا چاہئے ہم کسی بھی عبادت سے نہیں مانا کرتے تو یہ فرق سمجھئے یعنی آپ یہ نہ سمجھئے کہ ہم شب قدر میں ساری گنجائج دے رہے ہیں اور تراوی میں کہتے ہیں اور عام دنوں میں ہم کہتے ہیں تراوی صرف گیارہ سے زیادہ نہیں پڑنا چاہئے تو تراوی کی اب جو عبادت نبی سے ثابت ہو جائے جس طریقے سے اس عبادت میں ہم کوئی کرکشن نہیں کریں گے دردہ نہیں کریں گے اور باقی جو عبادتیں عمومی طور پر آپ کے لئے بتائی گئی ہیں اس کی کوئی حد بندی نہیں کی اس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی گئی ہے اب اس کی لیمٹ بتا دی گی نو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا انہوں نے لیمٹ بتا دیا کہ رمضان ہو یا غیرے رمضان ہو گیارہ سے زائد نہیں پڑا اب اسے اگر قرآن کے بارے میں یہ لیمٹ آ جاتی نو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی کہتی ہیں کہ دو پارہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید دو پارہ سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ایک بات ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہئے ہم یہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں کسی بھی رات میں قرآن پڑھنا چاہیے لیکن ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں قرآن مجید ختم نہیں کرنا چاہیے کیوں؟ اس لئے کہ صحیح مسلم کے حدیث اما عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا تو یہ دیکھیں یہاں لیمٹ آگئی نا یہاں پہ تو ہم نے یہ کہا کہ جہاں رکعت کے بارے میں آگئے کہ گیارہ سے زیادہ صحابہ نے کہی دیا صحابیات نے کہی دیا گیارہ سے زیادہ نبی نے نہیں پڑھا ہم کہتے ہیں کہ پھر رک جاؤ اب اسے قرآن کے بارے میں ایک لیمٹ کی بات آگئی کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم نہیں کیا تو ہم یہاں پہ کہیں گے کہ قرآن پڑھو جتنا پڑھنا ہے پڑھو لیکن ایک رات میں پورا قرآن ختم نہیں کرنا باقی جن عبادتوں دیکھیں ہم دوسری عبادتوں سے نہیں منا کریں آپ ذکر آزکار کیجئے صدقہ خیرات کیجئے آپ لاکھ روپیہ دے دیجئے شوی قدر میں آپ ایک کروڑ صدقہ خیرات کیجئے ہم نے کوئی لیمٹ اس میں رکھی نہیں رکھی کیونکہ دیکھیں صدقہ خیرات کی باتیں ملتی ہیں رمضان میں لیکن وہاں کوئی لیمٹ نہیں ملتی ہے کہ کتنا آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ عربو صدقہ خیرات کرجئے ایک عربو روپیہ خرچہ کر دیجئے کیونکہ اللہ کی نبی صدقہ خیرات میں کوئی لیمٹ نہیں ملتی ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے تو جہاں جہاں یہ آجاتا ہے کہ اس عبادت کو خاص اس عبادت کو ایسے کرنا ہے ہم کہیں گے اس عبادت کو ایسے کرنا ہے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور جس عبادتیں عام ہیں جس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی گئی ہے تو ان عبادت میں ہم آزاد ہیں جسے دعا کا مسئلہ ہم چاہے جتنا دعا کریں صدقہ خیرات ہم چاہے جتنا صدقہ خیرات ہے ذکر و ازکار ہم چاہے جتنا کریں اس میں شیئر دیکھیں آپ کو منفیوز نہیں ہم یہ نہیں کہا رہے ہیں یہ کوئی عبادت ہے تذکیر کرنا کوئی عبادت ہے ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو واجب بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس کو مستحب بھی نہیں کہہ رہے لیکن اگر واضح و نصیحت کبھی بھی کی جا سکتی کیا آپ مجھے کوئی ایسی دلیل کوئی بتا سکتا ہے کہ واضح و نصیحت کسی موقع پر کرنا جائز نہ ہو تو اگر ہم انتظام کے ساتھ ہم صرف جواز کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی شخص یہ کہے کہ ثابت نہیں ہے اس لئے حرام ہے تو یہ ایک عام چیز ہے عام سی بات ہے عام سی نیکی ہے چاہے وہ علم کو حاصل کرنا ہو یا علم کی نشر اشاعت ہو یہ عام سی نیکی ہے اہم نیکی ہے لیکن عام سی نیکی تو ہمارے پاس کوئی اس بات کے لئے دلیل نہیں ہوگی کہ ہم کسی رات میں یا دن کے کسی حصے میں ہم علم نہیں سکھا سکتے یا آواز و نصیحت نہیں کر سکتے تو اس نکتے سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ واجب ہے مستحب ہے یا نبی سے ثابت ایسی کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی کرتا ہے اور لوگ ایک مخصوص پیریٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کو حرام کرنے کی بھی کوئی دلیل نہیں شیک اس میں ایک ایسا ہے کہ ٹھیک ہے جو تاقراتے ہوتی ہیں ان میں انفرادی عبادتیں ہوتی ہیں یہی اصل ہے انفرادی عبادتیں ہوں گی لیکن جو شبیداری کرنے والے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ ان کو نصیحت کی جائے اگر وہ لوگ متفق ہیں اور پہلے سے اعلان ہو کہ ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک آپ کو نصیحت کرنی ہے تو اس میں کیا ہے کہ نصیحت بھی ہو گئی چونکہ پہلے سے وقت ہے اور پھر انفرادی عبادتیں پہلے اور بعد میں آدمی کو جتنا کرنا ہو اس میں جو خرابیاں ہو سکتے ہم نے بیان کر دیا کہ اس میں آپ کھانے پینے کے انتظام اور دو چار علماء کرام یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں اگر لوگ چاہتے ہیں تو رکھا جا سکتا ہے ضروری بھی نہیں کہ ہر مسجد میں تقریف اتنا لمبا نہیں کرنا چاہی وہ تو فرق پڑے گا جسٹب بہت زیادہ ہوئے تو ہم وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے میں ایک چیز اور وضعات کر دیں تاکہ یہ ملکہ کنفیزن ختم ہو جائے دیکھئے یہ جو شب قدر کا مسئلہ ہے یہ رات کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسے نماز کا مسئلہ ہے کہ تحریم حت تکبیر حت تحلیل حت تسلیم نماز میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اللہ وبرکا اب آپ کے لئے ساری چیزیں حرام ہیں سلام فیرنے تک آپ کو صرف وحی کرنا ہے جو ثابت ہو آپ کو کچھ نہیں کر جو چیز ثابت نہیں وہاں آپ بھی نہیں لے سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف اتنا ہی کرنا ہے جتنا آپ کو ثابت ہے تو یہ جو نماز کا جو رشن ہے یہ جو دورانیا ہے تکبیر سے تسلیم تک اس بیچ میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حرام ہیں بائی ڈیفال اس لئے تکبیر تحریم کا مطلب کیا تحریم ہے تحریم مطلب حرام کرنا تو تکبیر بولتا ہی بائی ڈیفال ساری چیزیں حرام ہوگی اب اتنا ہی کرنا ہے جتنا ہمارے لئے جائز ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو رات یہ رات کا مسئلہ یہ نماز کی طرح سے نہیں ہے بلکہ رات میں اس رات میں شبِ قدر میں شبِ قدر میں ایسا نہیں ہے کہ بائی ڈیفال ساری چیزیں آپ کے لئے حرام کر دی گئی قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ اس پوری رات میں صرف آپ کو وہی کرنا ہے یعنی عبادت یعنی پوری رات کو یہ بنا دیا گیا کہ بائی ڈیفال ساری چیزیں آپ کے لئے حرام کر دی گئی یعنی آپ کو کھانا بھی کھانا گلس پانی بھی پینا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو سببو چاہیے جبکہ قرآن میں سببو چاہیے قرآن میں اگر آپ کو کھانا ہے پینا ہے بات کرنا کچھ بھی کرنا نماز میں نماز میں آپ کے لئے سببو چاہیے واضح نہیں سنی یہ بات میں کلیر کر دوں تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہے کہ جیسے نماز میں جیسے نماز میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں صرف اتنا کر سکتے جتنا آپ کے لئے جائز ہو ایسے شبے قدر کا معاملہ نہیں ہے ہرگز نہیں ہے بائی ڈیفال ساری چیزیں آپ کے لئے حرام ہیں اتنا ہی کر سکتے جتنا آپ کو ثبوت ملتا ہو یہ پوری رات میں آدمی عبادت کی مون میں نہیں آجاتا عبادت کی مون میں آتا ہے کہ اس کو صرف وہی کرنا جتنا ثابت ہو اس لئے آپ کو کیا کرنا اس میں دو قسمیں کرنی پڑیں گی ایک یہ کہ اس رات میں جو بھی عبادت ہے تو عبادت میں ہمیں پابندی کرنی ہے کہ کیا کیا ثابت ہے اتنا کرنا ہے لیکن عبادت سے ہڑ کر جو معاملات ہیں ان معاملات کو ان رات میں حرام نہیں کرا دیا گیا ہے جیسے آپ کو سونا ہے جاگنا ہے کھانا ہے پینا ہے بات کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے تو یہ جو بات آتی ہے تعلیم و تعلم کی تو یہ بھی کیا ہے اصل عبادت نہیں فی نفسی عبادت نہیں یہ عبادت کے ذرائع ہیں یہ تبلیغ دین کے ذرائع ہیں اس میں بائی ڈیفال ساری چیزیں حلال ہیں یعنی دین کو پہنچانے کے دین کو سمجھانے کے دین کی تفہیم کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں بائی ڈیفال وہ حلال ہیں وہ جائز ہیں اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے بگر کسی دلیل کہ یہ تبلیغ ہے یہ طریقہ جیسے ہم جلسہ کرتے ہیں ہم کتابیں لکھتے ہیں توحید کی قسمیں کرتے ہیں حدیث کی قسمیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھانے کا ایک ذریعہ ہے اب اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ثبوت دو اس کا ثبوت دو بھئی یہ دین کی تبلیغ کے ذرائع ہیں وسائل ہیں اس لیے ان وسائل میں اصل کیا ہے ہلت ہے اصل کیا ہے اباحت ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس رات میں بائی ڈیفائل ساری چیزیں حرام نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اس رات میں بائی ڈیفائل ساری چیزیں حلال ہیں اب حلال میں دو چیزیں ایک عبادت ہے گر عبادت ہے تو عبادت میں جو بھی عبادت ہم کرنا چاہیں گے چاہے نماز ہو قرآن کی تلاوت ہو تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ عبادت کے رول سسٹم کیا ہے لیکن جب ہم آ جائیں گے معاملات میں یعنی اس رات میں معاملات میں سے کوئی چیز کرنا ہے تو اس پر آپ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے جی میرے خال سے واضح جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور تفصیل چاہیے آپ پرسنل پر انشاءاللہ رابطہ کر سکتے میرے خال سے جو باتیں ہوئیں وہ کافی اور شافی ہیں انشاءاللہ جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم جی سسٹر آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں آپ جی سسٹر آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ جی سسٹر فرمائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی جی بلکل جی کیا سوال ہے آپ کا جی جی بلکل آپ کا سوال سن لیا گیا ہے شیخ جواب دیں گے لیکن آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر دیں چونکہ آپ کے ساتھ نا ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے ٹی وی کی آواز کو آپ میوٹ کر دیں بلکل آپ کا سوال سن لیا گیا ہے جی آپ جواب سنیے اب ٹی وی کی آواز کو میوٹ کریں جس ایک شورٹ میں میرے خاصے بہن کا سوال یہ ہے کہ کون سی نماز اس رات میں ہم کو پڑھنا ہے یعنی جو تا کراتے ہیں ان میں وہ کون سی نمازیں پڑھیں میمان اعتصاب کے ساتھ یعنی طلبِ عجر کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہیں ماف ہو جائے گی تو خاص نماز یہ تراویہ ہے باقی دیکھیں رات میں تو مغرب کی نماز بھی آئے گی رات میں عشاء کی نماز بھی آئے گی اور سب سے جائیں گے سہر کے وقت تو فجر کی نماز بھی ہے یہ ساری نمازیں ہیں لیکن یہ رات کے اندر یعنی جاگتی ہوئے جو اصل نماز ہیں وہ تراویہ کی نماز ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں اللہ کی کوئی سبب آجائے کوئی جنازے کی بات آجائے تہیت المزید کی بات آجائے کوئی اسی بات آجائے کوئی سبب آجائے جس کا تعلق راست ہے نہ دن سے بلکہ کوئی اسی وجہ سے ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن اصل جو نماز ہے وہ کیامل لیل یہی ہے خاص جو نماز ہے وہ کیامل لیل اس کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں خیر کے کام ہو وہ سب پر سکتے ہاں بلکل جی سیسٹر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں ہم کال سے اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جو پور سے محمد صاحب دل جی جی فرمائیے میرے توال انہام تاک کی جیسے زہر اور اثر میں ہاں سنا سے لے کے سور فاتحہ تک انہوں سے بھی پر سکتا ہوں جی شیر سوال یہ ہے نا زہر کی نماز میں زہر اور سر زہر اور اثر اور دو کلس کے ساتھ میں نماز ہوتی ہیں انہیں دو رقعت ہوتی ہے بات کی انہوں نے بھی کیا کرنا چاہی ہے الحمدلہ سور فاتحہ پر سکتا ہے جی بلکو بلکو جی شیر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے آپ نے جو سوال کیا پہلے کہ زہر اور اثر کی نماز میں ہم دعا سنا اس کے بعد سور فاتحہ اور سورت امام کی پیچھے پڑھ سکتے کی نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں جو ہے سور فاتحہ تو ہر رقعت میں چاہے وہ امام کے ساتھ ہو یا مقددی کی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو آپ کو سور فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھنی ہے ہر رقعت میں آپ کو پڑھنی ہے اس کے علاوہ جو ہے دعا سنا پڑھنا جو ہے سنت ہے پڑھنا چاہیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے اگر آپ مقددی ہیں اور سری نماز ہے تو آپ پڑھیں گے یا اگر جہری بھی ہے تو ابھی موقع آپ کے پاس رہتا ہے کیونکہ امام قرات نہیں کر رہا ہے تو اس سورت میں بھی آپ دعا سنا پڑھیں گے اور اس کے علاوہ سری نماز ہو تو خاص طور سے آپ اس میں سری نماز میں بھی آپ اس کے بعد کی سورت پڑھیں گے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھیں گے اسی طرح جہری جو نماز ہے جہری نماز میں آپ صرف آتحہ پڑھیں گے اگر امام قرار کر رہا ہے بلند آواز سے تو ایسی صورت میں آپ صرف آتحہ پڑھیں گے صرف آتحہ پڑھنے کے بعد آپ خاموش رہ کے جو ہے امام کی قرار سنیں گے جی مرکل سے بات واضح ہے بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد قیف جی کہاں سے بات کر رہے ہیں اب رامپور یوپیس ہے ما شاء اللہ محمد قیف بھائی ہمارے اس پرگرام کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ہم ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا ہم کیا رہنمائی کرسکتے ہیں آپ کی فرمائیے مشان ہے بہت ٹینسن میں ہوں نواز قبول ہوئی نہیں ہوئی اس میں بہت ٹینسن میں ہوں اچھا اچھا عزوز میں کب ٹوٹا ہے یہ پورا بھروس رہتا ہے عزوز بنانے کے بعد نواز میں کھڑا ہوں گا تو ٹوٹے گئی اس کے حالت میں کیا کرنے چاہیے الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھیں آپ کا سوال یہ بھائی کا یہ کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا عزوز بہت ٹوٹتا ہے تو ایک بات تو پہلی بات ہے کہ آپ وسوسہ دل سے نکال دیجئے میں سمجھتا ہوں جس وجہ سے وزوٹ ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں شاید وجہ وہی ہے کہ انسان کے پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے شاید یہ کہنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں دیکھئے کہ آپ پہلی بات پہ کی وسوسہ دل سے نکال دیجئے اب ہمیشہ یہ نہ سوچتے رہے کہ ہمارا پیٹ خراب ہے یا ہوا خارج ہو رہی ہے ایسی کوئی بات ہے میرا وزوٹ ٹوٹ رہے تمام باتیں ذہن سے نکال دیجئے اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ہمیں کب یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا وزوٹ ٹوٹ گیا کہ دو طریقہ ہو سکتا ہے ایک آپ نے فرمایا کہ آدمی آواز سنے کہ پیٹ سے کوئی ہوا ریح نکلی ہے آواز سن لے تو کنفرم ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا اس کی بدبو اسے محسوس ہو تو اگر آواز نکلے یا بدبو محسوس ہو تو جا کے آپ وزو کریں اور اس کے بعد دوبارہ آپ وزو کر کے نماز پہنے لیکن ایسے ہی بس ایسا لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے تو اس احساس کا اعتبار نہیں ہے یعنی دو چیزیں یعنی بدبو محسوس ہو یا آواز آواز دو چیزیں یہ علامت ہے اگر یہ دونوں میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو گویا کہ آپ کے پیٹ سے حقیقت میں کچھ نکلا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا وزو ٹوٹ گیا آپ کو وزو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی اب اگر مطلب یہ کہ ایک احتمالی مسئلہ آ سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے سلسل بول پر قیاس والی بات یعنی لیکن اگر ہو حقیقت میں لگاتار مطلب یہ کہ جیسے یہ میں سمجھتا ہوں شاید ان کے ساتھ بھائی کے ساتھ نہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ بھائی کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا خروج کا مطلب کا مطلب ہی یعنی کنڈیشن ایسی حالت ایسی ہو کہ لگاتار ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس پر بہت قیاس کیا جا سکتا ہے اشک اس کا حلاج بھی تو کیا جا سکتا ہے یہ میں کہنے بھی والا تھا بہت ساری دوائیاں آتی ہیں یہ کہنے بھی والا تھا کہ نہیں بہت ساری دوائیاں نہیں آتی یہ بھی حل نہیں باتا کہ بہت ساری دوائیاں آتی ہیں نہیں وہ چورن ہوگا میں اس کا قائل نہیں پیٹ کے حازمے کے لئے میں اپنی زندگی میں اس کا قائل نہیں ہوں میں کنکلوڈ کر دیتے ہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ چورن آتے ہیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر اسپیشلسٹ جو پیٹ کا ڈاکٹر ہو اس کے پاس جائیے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو کبھی کبھی السر ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے پیٹ میں بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں آپ جا کے ٹیسٹ کروائی انشاءاللہ یہ بھی بہت اہم بات ہے کیونکہ ہمیں عبادت کرنی ہے اور عبادت کے لئے ہمیں جو ہے عضو ہونا ہمارا ضروری نماز کے لئے تو ہم اس کے لئے تمام جو ہے جائز راستے اختیار کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ صحیح ہو جائے تاکہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیشنا ہے کسی اسپیشلسٹ کے بعد جائیے چورن مت کھائیے گا نہیں ہمارے عثمان بھئی اچھا چورن دیتے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں کشمیر سے ہوں شریع نگر سے اچھا ما شاءاللہ کیسے آپ خیلی سے ہیں الحمدللہ میرا نام انیسے ایک مسئلہ تھا مولانا صاحب مجھے جاننا تھا جیر مسلم کو السلام علیکم کرنا جائز ہے کیا جی بالکل کشمیر سے سریع نگر سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں دیکھیں بھائی سامنے سوال کیا ہے کہ نون مسلم کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے کیا تو حقیقت میں اس بارے میں میں اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا البتہ شیخ خلبانی رحملہ کی رائے میرے سامنے ہے وہی میں آپ کے سامنے رگ بیٹا ہوں اسے آپ میری رائے نہ سمجھئے اس میں اور تحقیقی ضرور تھے لیکن شیخ خلبانی رحملہ کی بات ہے وہ کافی وزندار سلسلہ صحیحہ یا ضعیفہ میں آپ جا کے دیکھیں میں خاصے صحیحہ ہی میں ہے کافی تفصیل کی ہے شیخ خلبانی رحملہ میں بہت اچھی تفصیل کیا تو اس میں دو قسمیں ہیں بلکہ کئی اس کی شکلیں ہیں عام طرح سے علماء نے اس بات سے تو منع کیا ہے کہ ابتداءان جو ہے کسی کو السلام علیکم ورحمت اللہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ کہا جائے اسے منع کیا گیا ہے یعنی شروع میں ڈائریکٹ اسے سلام کرنے بات لوگوں نے اس کی اعزاد بھی دی لیکن شیخ خلبانی رحملہ نے کہا ہے کہ کوئی اگر جو ہے ہم کو سلام کرتا ہے تو ہم مکمل اس کا جواب دے سکتے ہیں یعنی وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ 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 تو ایک مرتبہ امہ آشاء رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دے دیا تھا سختی کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ جب اس طرح سے یہ لوگ سلام کریں تو وَعَلَيْكُم صریب کہنا چاہیے لیکن اگر کوئی واضح سلام کرتا ہے تو واضح طور پر وَعَلَيْكُم السلام وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ کہہ سکتے ہیں اب وہاں بعض علماء نے کہا ہے باقی اور ابتداءان تو جو ہے منع ہے حدیث میں سلام نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس میں میری کوئی تحقیق یا میرا کوئی مطالعہ ہے باقی تو میں نہیں جانتا کیا علماء نہیں میں بھی وہی جانتا ہوں کہ جو ہے لا تبدعوهم بسلام اسلام کی ابتداء نہیں کی جائے گی لیکن اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جائے حقیقت ابتداء کرنا ہو تو کوئی لفظ اور آپ استعمال کر لیں عداب کہ لیں آپ اور حال چال کیا ہے خیریت کیا ہے ایسے کچھ الفاظ استعمال کر لے جائیں یعنی ایک جو عام کوئی الفاظ ہوں ملاقات وقت کہے جاتے ہیں تو وہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں کہ کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے اچھا کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ السلام علیکم ایسے کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ ہاں لیکن مطلب اس میں اتمنان نہیں ہو رہا ہے اس لئے میں نے کہا اس میں میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے بلال جی امید کہ آپ کو جواں مل گئے ہوگا جی بہت بہت شکریہ ناسین ہمارے اس پروگرام پر وقت یہی پر ختم ہوتا ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جھننے کے لیے انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں تب تک اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں